اسلامباد ہائی کورٹ میں شری مزاری کی گرفتاری کے خلاف فریقین کے خلاف توہین عدالت درخواست پر سمات جاری ہے اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب دوران سمات جذباتی ہو گئے ریمارکس دیئے کیا وجہ ہے کہ آئینی ادارے کے احکامات کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے اس سنگین معاملے کو اٹرنی جنرل آلہ حکام کے سامنے اٹھائیں یہ وقت گزر جائے گا لیکن یہ دھبا ہمیشہ رہے گا آئی جی کو نوٹس جاری کر رہے ہیں پیر کو دوبارہ کیس کی سمات ہوگی آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں شری مزاری کی گرفتاری کے خلاف فریقین کے خلاف توہین عدالت سمات پر جاری ہے اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب دوران سمات جذباتی ہو گئے ریمارکس دیئے کیا وجہ ہے کہ آئینی ادارے کے احکامات کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے اس معاملے کو اٹرنی جنرل آلہ حکام کے سامنے اٹھائیں ہمیشہ رہے گا آئی جی کو نوٹس جاری کر رہے ہیں پیر کو دوبارہ کیس کی سمات ہوگی اہم سمات کا احوال آپ کو بتا رہے ہیں اہم سمات آج اسلامباد ہائی کورٹ میں ہوئی اسی پر ہی بات کرتے ہیں فیاس محمود سے فیاس اس سمات کا احوال بتائیے گا اور کیا ریمارکس دیئے گے جج کی جانب سے جی دیکھیں جج کی جانب سے بڑے اہم ریمارکس دیئے گئے ہیں عدالت نے کہا ہے کہ ان کیس میں عدالت کے تعاوزات ہیں حکومت نے کوشش کی ہے کہ عدالتی ریٹ کو شکست دی جائے ہم کہتے ہیں کہ سیولائز ملک ہے کوٹ کے آرڈر کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کو ثابت نہیں کرتا آئینی عدالتوں کے خلاف ایک کمپین لانچ کی گئی ہے یہ عدالتیں قانون کے مطابق انصاف کی فراہمی کے لیے بیٹھی ہیں اور جو کمپین چلا رہے ہیں کل وہ ہی یہی عدالتوں سے اسی طرح ریلیف لے رہے تھے عدالت نے کہا ہے کہ ہماری طاقت بار ہے عدالت کی ریٹ اس ملک کا وقار ہے جو کچھ پرتشدد واقعات ہوئے ان کو کوئی جیسٹریفائی نہیں کر رہا عدالت جس پر عدالت نے کہا کہ یہ ملک آئین کے تحت ہی چلنا ہے عدالتیں اور تمام آئینی دانوں نے آئین کے اندر رہ کر ہی کام کرنا ہے جس پر عدالت نے رباستی یہ وقت بزر جائے گا لیکن اس کے اثرات ملک پر برقرار رہیں گے ہم یہاں صرف سرویس کے لیے بیٹھے ہیں یہ بات کرتے ہوئے جذباتی بھی ہوئے اور ان کی آنکھیں جو ہیں وہ بھر آئیں اس کے بعد عدالت نے آئی جی اسلامباد کو نوٹس جاری کر دیا ہے اور پیپ کے لیے اس پر جواب طلب کر لیا گیا ہے پیاس محمود آپ کا بہت شکریہ